جسا ہمارا فرس چپٹر نمبر وان جیسے کہ میں پتا ہے کہ فزیکس سے ہمارا فرس چپٹر ہے فزیکل کونٹیٹیزن مگیرمنٹ جس کم پتا ہے اور ہم اس کے نومریکل کو سٹیڈی کر رہے ہیں تو آج چکے ہم بہت اس کو سلوری لے کے چل رہے ہیں بکوز جو نومریکل ہیں ہم کو پتا ہے یہ میٹمیکل ایکسپریشنز کے ساتھ فارملاز کے ساتھ ہم اس کو ڈھیل کرتے ہیں تو اس لیے ہم جو ہے وہ زیادہ برڈن کیریٹ نہیں کر رہے ہیں نمیریکلز کا تاکہ جو ہے وہ آپ کو سمجھنے کے اندر جو ہے وہ کافی آسانی ہو جائے تو کل ہم نے جو ہے اپنے پریویس لیکچر کے اندر فرس ٹری نمیریکلز کو جو ہے سو آٹ آٹ کیا تھا اور آج جو ہے وہ ہم نیکس جو ہے وہ نمیریکلز کو دیکھیں گے تو فرس ون ہمارے پاس آج فورٹ نمیریکل ہے ری ریٹ دا فالوینگ ان سٹینڈرڈ فارم ہمارے پاس جو بھی ویلیوز یہاں پر دی گئی ہیں ہم نے ان کو سٹینڈرڈ فارم کے اندر لکھنا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ وہ جو ہے وہ نون سٹینڈرڈ فارم کے اندر ہیں تو فرس ون ہمارے پاس ویلیو ہے ڈبل ون سکس ایٹ انٹو ٹرینگلز پار مائنس ٹونٹی سیون تو اس کو سٹینڈرڈ فارم کرنے کے لیے ہم کہہیں گے کہ سٹینڈرڈ فارم کے اندر جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ فرسٹ سگنیفیکنٹ فگر کے بعد پوائنٹ آتا ہے یعنی فرسٹ ڈیسیمل کے بعد پوائنٹ آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ویلیوز آتا ہے تو اب یہاں پر پوائنٹ جو ہے یہ ایٹ کے بعد اگر پوری ویلیو کے اندر پوائنٹ نہیں ہے مطلب کہ پوائنٹ لاسٹ کے اوپر ہے ٹھیک ہے ون ہنڈرنٹ سکسٹی ایٹ پوائنٹ لاسٹ پر ہے تو ہم اس کو موو کریں گے لیفٹ سائیڈ پر کتنے فگر 1 2 & 3 تین فگر ہم لیفٹ سائیڈ پر موو کریں گے جس کی وجہ سے ہمیں ٹین کی پاور پلس 3 جو ہے وہ لکھنا ہے 1.168 into 10 to raising power 3 ٹھیک ہے کیونکہ جب پوائنٹ لیفٹ سائیڈ کو موو کرے گا تو پلس 3 آئے گا اور جب رائیٹ سائیڈ کو موو کرے گا تو مائنس 3 آئے گا پلس 3 اور مائنس 27 جب انکو ہم سوٹ آؤ کریں گے تو 3 مائنس 27 مائنس 24 1.168 into 10 to raising power مائنس 24 it is our standard form next value is 32 into 10 to raising power 5 اس کے اندر بھی ہمیں پوائنٹ جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ پر موو کرنا ہے تاکہ فرسٹ ڈیسیمل ویلیو کے بعد ہمارا پوائنٹ آئے 3.2 into 10 to raising power 1 into 10 to raising power 5 ان دونوں کو جب ایڈ کریں گے کیونکہ ملٹیپلیکیشن کے اندر جو پاورز ہیں وہ ایڈ ہو جاتی ہیں اور جسی طرح اگر ڈیویین ہو جائے دونوں 10 کی پاورز کی تو وہ اوپر کی جو پاورز ہیں وہ مائنس ہو جاتی ہیں 1 plus 5 is equal to 6 3.2 into 10 to raising power 6 next is 7.25 into 10 to raising power minus 5 kg تو اس کے اندر بھی پوائنٹ کو موو کریں گے ہم left side پر تو دو پوائنٹس موو کریں گے تو 7.25 into 10 to raising power 2 into 10 to raising power minus 5 تو 2 minus 5 اسی طرح ساتھ میں جو کلو کا 10 to raising power 3 بھی ہے جو ہم ایڈ کریں گے تو 2 minus 5 plus 3 یہ ہمارے پاس 0 آ گیا کیونکہ 2 minus 5 minus 3 minus 3 plus 3 0 اور 10 کی پاور 0 is equal to ہوتا ہے 1 تو ہمارے پاس 7.25 گرام آ رہے گا ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس value ہے 0.02 into 10 to raising power minus 8 اس کو جب ہم standard form کے اندر کریں گے تو point کو یہاں پر right side کی طرف موک کرنا ہے کتنے points 1 and 2 ٹھیک ہے تو 2 points right side کو move کریں گے تو value آئے گی 10 to raising power minus 2 کیونکہ points ہے وہ right side پر move کر رہا ہے اور minus 8 ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے 2 into 10 to raising power minus 2 into 10 to raising power minus 8 یہ ہو جائے گا 2 into 10 to raising power minus 10 تو اس طرح ہمارے پاس یہ چاروں جو ہمارے sections ہیں یہ standard form کے اندر آ جائیں گے next one is write the following in standard form دوبارہ سے ہم نے ان کو standard form کے اندر لکھنا ہے لیکن ہمارے پاس figures جو ہیں وہ change ہو گئی ہیں 6400 km ٹھیک ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم point کو move کریں گے کس side پر left side پر یعنی first decimal value کے بعد ہمارے پاس point آنا چاہیے 6.4 تو ہم نے کتنے points move کیے 1, 2 & 3 6.4 into 10 to raising power plus 3 because point جو ہے وہ left side کو move ہوئے kilometer اسی طرح 3,80,000 km ہے تو ہمارے پاس یہاں پر point نے 5 times move کرنا ہے left side پر 10 کی power ہم کتنے لکھیں گے 5 3.8 into 10 to raising power 5 km اسی طرح ہمارے پاس نیچے یہاں پر 30 crores ہے meter per second تو اگر ہم figures گنتے ہیں تو ہمارے پاس total 8 figures ہیں جو point کو move کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو 8 figures جو point move کرے گا اور first decimal point کے بعد آئے گا تو 3 into 10 to raising power 8 meter per second آئے گا اسی طرح نیچے ہے seconds in a day یہ بہت important ہے بہت simple سا ٹکنیک ہے کہ ایک دن کے اندر seconds کتنے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم larger unit سے smaller unit کی طرف move کریں گے ایک دن کے اندر جب ہم نے seconds find کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ایک دن کے اندر کتنے hours ہیں تو there are 24 hours in one day اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہر گھنٹے کے اندر minutes کتنے ہیں there are 60 minutes in one hour اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایک منٹ کے اندر seconds کتنے ہیں there are 60 seconds in one minute تو 24 multiply by 60 multiply by 60 is equal to 86,400 seconds اب ہم ان کو standard form کے اندر لکھیں گے تو ہمیں کتنی values left side پہ move کرنا پڑے گا 4 values 8.64 into 10 to raising power 4 seconds یہ ہوتے ہیں ہمارے پورے ایک دن کے seconds in standard form ٹھیک ہے بچو تو آج تک ہمارا lecture یہیں تک کا تھا انشاءاللہ یہیں سے جو ہے وہ ہم رہتے ہیں next numericals start کریں گے اس related اگر کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ جو ہے وہ گروپ کے اندر further پوچھ سکتے ہیں thank you so much ٹھیک ہے ц موسیقی